بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام شاہین ہے جب میری شادی میرے شوہر کے ساتھ ہوئی تو میری ایک خالہ ساس میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ تم یہ تمہارے ہونے والے شوہر کے بارے میں کیسی بات بتانی ہے جو تمہارے لئے جاننا بہت ضروری ہے میں تو دلہن بنی بیچی تھی اس لئے کچھ بولی نہیں لیکن حیران ہو گئی کہاں کہ جی بتائیں آپ نے کیا بتانا ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ بتاتی میرے سسرال والے انہیں وہاں سے لے گئے لیکن جس طرح انہوں نے بات کی تھی ایسا لگتا تھا کہ بات بہت ضروری ہے خیر میری اس بات پر دوبارہ دہان نہیں دیا اپنے شاہر سے بات بھی نہیں کی ہماری شادی کو ایک ہفتہ ہوا تھا کہ میرا شاہر گھر میں کچھ چیز لے کر آیا یہ چیز بہت ہی بڑی تھی جس کو لانے کے لیے آٹھ نو لوگ آئے تھے میرے شاہر نے اس کو ہمارے گھر پر ایک خالی کمرے میں رکھ دیا دراصل یہ ایک لوہی کا بڑا سا پینجوہ تھا جس کے اوپر کالا کپڑا ڈالا ہوا تھا کپڑا بھی بہت زیادہ موٹا تھا میری شاہر نے کہا کہ اس کے اندر جو بھی ہے اس کو تم نے کبھی بھی نہیں دیکھنا لیکن میری زید تھی کہ آپ گھر میں کوئی چکائیں گے ایسا نہیں ہوگا آپ کو مجھے بتانا ہوگا کہ اس کے اندر کیا ہے اسے دیکھ کر لگتا ہے جیسے کوئی بہت بڑا چانور ہے پھر میری شاہر نے مجھے کیسی بات بتائی کہ میں حیران رہ گئی شاہر نے کہا اس میں ایک بہت کی نایاب پرکتہ ہے ایسا پرندہ جو کروڑوں کا ہے لیکن اگر اس کا روشنی پڑے تو اس کی جان کو خطرہ ہے اس لئے اس پر کپڑا ڈال کر رکھنا ضروری ہے میں نے کہا ایسا کونسا پرندہ ہے جو کروڑوں کا ہو سکتا ہے آج تک ایسی کوئی بات نہیں سنی تو انہوں نے کہا کہ پرندہ عورت کی آواز نکالتا ہے میرے شاہر نے کہا کہ دھوپ سے بچانا ہے اس لئے ہر ٹائم اس پر کالا کپڑا رہتا ہے لیکن جب کھانے کی باری آتی تو میرا شاہر مجھے کمرے سے نکال کر خود اس کو دانہ دال دیا کرتا اور میں نے آج تک وہ پرندہ دیکھا ہی نہیں تھا اس لئے مجھے شک پڑ گیا ایک دن اچانک کمرے میں داخل ہو گئی تو یہ دیکھ کر قط مو تلے زمین نکل گئی کہ پنچر کے اندر تو میرا شاہر اور میرا نام شاہین ہے شادی سے پہلے مجھے اپنے شاہر شاہر کے بارے میں اس طرح کی باتیں سننے کو بلی جیسے میرا شاہر کوئی بہت برا اقزان ہے لیکن اپنے شاہر کے ساتھ مہینہ رہنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ ایسا کچھ نہیں تھا شادی پر ایک عورت مجھے اپنے شاہر کے بارے میں کچھ بتانا چاہ رہی تھی کہ جیسے کہ بہت بڑی بات ہے معاملہ بہت ہے لیکن بعد میں پتہ چلا کہ دراصل وہ اپنی بیٹی کی شادی میرے شاہر سے کروانا چاہتی تھی اور جب ایسا نہیں ہوا تو وہ مجھے بددن کروا کر اپنا بدلہ لینا چاہتی تھی اسی لئے میں نے اس بات کو اپنے دل سے نکال دیا اور ہسی خوشی اپنے شاہر کے ساتھ رہنے لگی میرا شاہر رات کو گھر سے باہر بہتا لیکن اس کا کام ہی ایسا تھا وہ کہتا کہ مجھ پر کچھ کر جائے جو میں نے ادا کرنا ہے گھر میں اکیلی تھی بہت بڑا گھر تھا اس کے چار کمرے تھے ایک کمرہ ہمارے استعمال میں تھا باقی کمرے خالی پڑے تھے زندگی اچھی گزر رہی تھی کوئی مسئلہ نہیں تھا جب ایک دن میرا شاہر گھر میں ایک عجیب و غریب قسم کی چیز لے آیا وہ بھی اتنی بڑی جس کو گھر میں لانے کے لیے آٹھ سے دس مزدور اپنے ساتھ لائیا تھا مجھے کہا کہ مزدوروں کے لیے چائے بناو اور اس بڑی چیز کو خالے کمرے میں رکھ دیا بعد میں پت چلا وہ بڑی چیز ایک پنجرہ تھا جس پر ایک کالا کمبل گرا گیا میری شاہر کو جانور پالنے کا کوئی شوق نہیں تھا ایسا کون سا جانور تھا جو اتنا بڑا تھا کہ اس بڑے پنجرے میں آتا تھا اس کو گھر میں رکھا جاتا اگر وہ جانور اتنا بڑا اور خطرناک بھی تھا کہ اسے پنجرے میں ڈالا گیا تو اسے دھر لانے کیا ضرورت تھی ایسے جانوروں کے ویسے بھی بہت در لگتا تھا مزدور چلے گئے وہ پنجرہ سیٹھ ہو گیا تو میں نے پھر شوہر سے بوچھا کہ گھر میں کیا اٹھانا آئے ہیں کیا ہے اس کے اندر تو کہنے لگا تمہیں بتانا ضروری نہیں ہے میں نے کہا یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں گھر میں اتنی بڑی چیز سے آئے ہیں آپ مجھے کہتے ہیں ہی کہ مجھے نہیں بتائیں گے مجھے جانا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے میرے شوہر نے کہا کہ تم کو نہیں بتا رہا کیونکہ تم یقین نہیں کرو گی میں نے کہا بتائیں تو صحیح میں بہت ہی نایاب ترندہ ہے جو کہ کروڑوں کی مالیت کا ہے میرا ایک دوست باہر کے ملک سے لایا ہے اسے میرے پاس رکھوا دیا ہے ایسے لئے ہم اس کا بہت خیال رکھیں گے میں نے کہا میں نے تو زندگی میں آج تک کبھی ایسے پرندے کے بارے میں نہیں سنا جو کروڑوں کا ہو اگر وہ پرندہ ہے تو اتنے بڑے پنجرے میں کیوں رکھا ہے اس کے لئے چھوٹا پنجرہ بھی رکھا جا سکتا ہے میرے شاہر نے کہا یہ پرندہ چھوٹے پنجرے میں نہیں رہتا اگر چھوٹے جو گئے پر رکھا جائے تو یہ پریشان ہو ہو کر دیواز ہو جاتا ہے لیکن اسے ہم کھلا بھی نہیں سکتے اگر گم ہو گیا تو سمجھو کروڑوں روپے اڑ گئے میرا دوست میری جان کو آئے گا میں نے کہا کیوں ہے کروڑوں کا ایسی بھی کیا بات ہے اس کے اندر تو انہوں نے کہا کہ پرندہ عورت کی آواز نکالتا ہے میں نے اپنے شاہر سے کہا کہ آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں اور ایسا پرندہ نہیں ہے جو عورت کی آواز نکال سکے تب میری شاہر نے کہا کہ اپنے آس پاس نظر ڈالو کہ تم نے بچ پر میں اپنے گھرنے دوتا نہیں پالا وہ بھی تو عورت کی آواز نکالا کرتا تھا اس کے سامنے جو بولو کیا وہ نہیں بولتا یہ کیسا دوتا جن پر مہت محنت کی ہو پورے جنلے بھی بولتا ہے ایسے جنلے جی چار الفاظ پر مشتمل ہوتے ہیں تو پھر یہ پرندہ عورت کی آواز کیوں نہیں نکال سکتا ارے ہمیں کیا پتا اس دنیا میں کتنی قسم کی مخلوقات موجود ہیں یہ تو ویسے بھی باہر ملک سے آیا ہے اسے سمگل کر کے لیا گیا ہے اس نے اس کا زیادہ خیال رکھنا میں نے کہا پنجرے پر اتنا بڑا کمبل کیوں ڈال رکھا ہے تو شوہر نے کہا اسے دھوپ میں نہیں لانا نہیں تو یہ بیمار ہو جائے گا مر جائے گا اس پر کالا کپڑا ڈال کر رکھنا ہوگا تم نے اس کمرے میں بلکل نہیں آنا یہ نہ ہو کہ تم سے کوئی غلطی ہو جائے میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا اس کمرے سے بلکل دور رہنا اس کو کھانا بھی میں خود ہی ڈالوں گا اس کے پنجرے کی صفائی بھی میں کرنوں گا سب کچھ میں دیکھ لوں گا بس اس سب سے تم بہت زیادہ دو رہنا مجھے اس پرندے کو دیکھنے کا بہت شوق تھا میرے دل میں تجسس پیٹ گیا میں دیکھنا چاہتے تھی کہ ایسا پرد کی آواز نکالتا ہے اور کروڑوں کا ہے وہ دیکھنے میں کیسا ہوگا لیکن میرا شوہر مجھے اس کے آس پاس بھی بھٹکنے نہیں دیتا تھا میرا شوہر بہت پریشان تھا شادی کی پہلی رات میں اس نے مجھے کہا تھا کہ میں دکھائے کا توفہ بھی کچھ اچھا نہیں نہ سکا کیونکہ مجھ پر بہت زیادہ کرزے ہیں میں نے اسے کہا کہ تمہیں پرندہ اپنے دوست سے خرید ہی نہیں لیتے اسے کہو تمہارے بہت کرزے ہیں تم اپنے کرزے اتار دو اور اس پرندے کو بیش دو میرے شوہر نے کہا کہ اس پرندے سے مجھے پیسے مل رہے ہیں تب ہی میں اس کو یہاں لے کر آیا ہوں اسے کچھ دن یہاں رکھنا ہوگا پھر ہمیں جب اس کا کوئی اچھا گہاک مل جائے گا تو اس کو بیش دیں گے یہاں ترتو ساری بات مجھے سمجھ آ رہی تھی لیکن میرا شوہر مجھے وہ پرندہ کیوں نہیں دیکھنے دے رہا تھا کیا میں اس پرندے کو بیش دینا تھا کہ اس کو مجھ پر بھروسہ نہیں تھا اس نے کہا کہ محلے میں بھی کسی کو نہ بتانا کہ ہمارے گھر میں اس طرح کی کوئی چیز آئی ہے عورتوں کا کوئی پتہ نہیں ہوتا ان کی پیج میں کوئی بات نہیں رہتی اس کو حرکت نہ کرنا مجھے میرے شوہر کی بات بلکل پسند نہیں آئی پر اس نے کہا تو میں نے اس کی بات مان لی مجھے ویسے تھی کسی کو ایسی بات بتا کر اپنی بیزت ہی نہیں کروانی تھی جس کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہی نہیں تھا تو اس پر یقین کیسے کر سکتی تھی اگر کسی کو بتاتی بھی پہلے تو وہ مجھ پر ہستے اور پھر کھنتے کے ہمیں دکھاؤ اگر پرندہ نہیں دکھا سکتی تو اس کو تسلی تو دکھاؤ اور میرے پاس تو کوئی ثبوت ہی نہیں تھا اس نے مجھے اپنا تماشا بنانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی میں نے اس بارے میں کسی کو بھی نہیں بتایا تھا لیکن مجھے اس کے بارے میں جاننا تھا ایک دن تو کھر میں بہت عجیب حرکت ہوئی میرے شوہر نے کہا کمرے سے باہر نکل جاؤ میں نے اس پرندے کو کھانا سنانا ہے میں نے کہا میں سو کمرے سے باہر جاؤ تو کہنے لگا وہ تمہیں دیکھ کر در جائے گا میں نے کہا وہ پرندہ ہے آپ سے اس قدر مانوس ہو گیا کیا آپ سے نہیں درے گا اور مجھ سے در جائے گا شوہر نے میری ایک نہ سنی اور مجھے کمرے سے نکال کر ہی دم لیا پھر گھر میں ایک اور عجیب حرکت ہوتے ہوئے دیکھی لیا پھر گھر میں ایک اور عجیب حرکت ہوتے ہوئے دیکھی میں نے دیکھا کہ میرا شوہر کچھ برطن لے کر کچھ میں جا رہا تھا جبکہ ہم روک کھانا کھا چکی تھے جب میں نے ان سے پوچھا کہ اس ٹائم کہاں گئے تھے تو کہنے لگے پرندے کو کھانا کھلانے گیا تھا میں نے کہا رات کی اس وقت اس نے کھانا کھایا تھا تو کہنے لگے کہ وہ جانور ہے اس کو کب بھوک لگ جائے ہم کیا کر سکتے ہیں اسے کھانا کھلا رہا تھا لیکن تھوڑی دیر بعد جب میں کچھن میں پانی پینے کے لیے گئی تو سنکھ میں پڑے برطنوں کو دیکھ کے حیران رہ گئی کیونکہ ان برطنوں کے اندر جو چیز بڑی تھی وہ تو میں نے پکائی ہی نہیں تھی ان میں بریانے لگی تھی میں نے آج گھر میں دال پکائی تھی یہ کون سا پرندہ تھا جو بریانے کھاتا تھا مجھے اس کمرے سے عورت کی آواز بھی آتی تھی شوہر سے پوچھا کہ یہ کس کی آواز ہے تو کہنے لگا کیوں بار بار میرا دماغ کھاتی ہو تمہیں بتایا تو ہے کہ وہ پرندہ عورت کی آواز میں بولتا ہے میں نے کہا عورت کی آواز میں یہ بولتا ہے کہ مجھے یہاں سے نکال دوں میرے شوہر اسے پھر دڑے گی اب تو میرا شوہر اس کمرے میں بیتھا رہتا اور وہاں سے لنبی چوڑی دفتگو کی آوازیں آتی جب میں اسے پوچھتی تو کہتا میں اسے بولنا سکھا رہا ہوں مجھے میرے شوہر کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی گھر کا ماحول عجیب سا ہو گیا تھا میرا شوہر تو اس پرندے کا جیسے دیوانہ تھا اب وہ میری سوطن بن جگا تھا کوئی بات پوچھنی تھی اس کا جواب سیتا نہیں ملتا تھا بات کرنا تو کوئی سر ہوتا نہ ہی پیر اور بات سے میں مطمئن بھی نہیں ہوتی کبھی کہتا کہ اسے کھانا کھلا رہا ہوں تو کبھی کہتا کسی بیچنا ہے کبھی کہتا وہ کروڑوں کا ہے کبھی کہتا عورت کی آواز میں ایک بولتا ہے اس کے ساتھ اتنی لمبی لمبی گفتگو کرتا جس کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا وہ پرندہ تھا یا اس کا کوئی دوست جس کے ساتھ وہ اپنی باتیں کر رہا تھا یا ایک دن تو میں نے اپنے شوہر کو باتیں کرتے ہوئے سنا کہ مجھے اپنے شوہر سے در لگنے رکھا میں نے سوچا کہ یہ میرے بارے میں اسی باتیں کیوں کر رہے ہیں جبکہ میں نے اس کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں جبکہ میں نے اس کے ساتھ ایسا کچھ کیا بھی نہیں ہے وہ لون میں کھڑا کسی سے باتیں کر رہا تھا اسے پتہ نہیں تھا کہ میں اس کی باتیں سن رہی ہوں جبکہ میں لون کے ساتھ بنے گمرے میں کھرکی سے اس کی باتیں سن رہی تھی وہ میری بات نہیں مان رہی ہے لگتا ہے کہ مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا اس قدر ٹھیک عورت میں نے آج تک نہیں دیکھی زبان اس کی تلوار کی طرح چلتی ہے کبھی سیدھی بات میں نہیں آ رہی پتہ نہیں کیا کروائی کی مجھ سے میں کچھ غلط نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ اسے قابل ہے دل تو کرتا ہے کہ دنیا سے اسے ایتفے کر دوں پھر سوچتا ہوں کہ قانون اپنے ہاتھ میں لے کر کیا حاصل لیکن اب اس نے میرا دماغ خراب کر دیا ہے کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ اس سے وہ پتھپڑ دیماغ تھا کہ اس کی زبان تو بند ہو یہ باتیں سن کر میں حیران رہ گئی کیونکہ آج کل میں اپنے شوہر سے بہت زیادہ سوال کرتی تھی اب سوچ لیا کہ کوئی سوال نہیں کروں گی گھر میں اکیلے رہتے تھے کوئی بچانا والا بھی نہ ہوتا اگر میرے شوہر کو مجھ پر غصہ آ جاتا اور وہ مجھ پر ہاتھ اٹھانا شروع کر دیتا تم بھی کس کو مدد کے لئے بلاتی ہر رات میرے شوہر کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہی تھی تو اس نے کہا کیوں گیروں کی طرح مجھ سے دور بیٹھی ہو میرے پاس آ کر بیٹھو میں نے کہا نہیں میں یہی پر ٹھیک ہوں میرے شوہر نے کہا کھانے میں نمک سادہ نہیں کر دیا میں نے کہا کہ زادہ ہے مجھے ماف کر دو مجھ سے یہ پتہ نہیں کیسے ہو گیا جانے میرا دھیان کی دھر تھا آپ کہتے ہیں تو میں آپ کے لئے کچھ اور بنا لیتی ہوں میرا شوہر مجھے دیکھنے لگا اور کہا نمک سادہ ہے لیکن اتنا زادہ نہیں ہے کہ کھایا نہ جائے چاملوں کے ساتھ کھانے سے پتہ نہیں چلتا اور تم کو اچھ کیا ہو گیا ہے اتنا در کیوں رہی ہو نمک سادہ ہو گیا تو کیا ہو گیا اس طرح کی اونسے ہی چھو جاتی ہے روز اتنا اچھا کھانا بناتی ہو اس نے مجھے تسلی دی لیکن میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے بہت تنگ تھا اور مجھے جان سے مانا چاہتا تھا بہت زیادہ ڈر گئی تھی جب مجھے وہاں میرے شاہر کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی تھی اس نے مجھے پہچان ہویا اور کہنے لگی کہ تم میرے بھانجے کی دیوی ہونا میں نے کہا جی اور میں نے ان کو سلام کیا ان سے حالچال پوچھا پھر میں اتنی پریشان تھی کہ میں نے خود ہی ان سے پوچھ لیا کہ اس نے ناپوچے کچھ کہنا چاہتی تھی تو کہنے لگی کہ بیٹی میں تمہیں کچھ ضروری بات بتانا چاہتی تھی میں تمہارا گھر برباد نہیں کرنا چاہتی میری اپنی چار بیٹیاں ہیں سب اپنے گھروں میں ہیں اللہ ان کا بردہ رکھے ان کو عزت دے اللہ تمہیں عزت دے میں تمہارا کھر بچانا کے خاطر یہ بات بتانے والی تھی مگر تمہارے سسرال والے بہت زیادہ چالاک ہیں مجھے تمہارے پاس پیسی ہمیں دیا آؤ بیٹھ کر بات کرتے ہیں مجھے ایک گرفی میں لے گئے جہاں ہم نے جوس بیا پھر انہوں نے مجھے ایک بات بتائی جس کو سن کر میں حیران رہ گئی اس دن رات کو سوچتے سوچتے پلان بنا لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے دماغ میں ایک پلان بنا لیا اپنے شوہر کو دیکھا تو آدھی رات کو اپنے بستر پر نہیں تھا آدھی رات کو اپنے بستر پر نہیں تھا مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ اسی کمرے میں تھا جہاں پر پنجرہ رکھا گیا تھا وہ آدھی رات کو اٹھ کر وہاں چلا جاتا اور دھن پر بھی کام پر نہیں جاتا تھا کوئی کام نہ کرتا اور سارا دن لوگوں کی فون آگے رہتے جو اسے پیسے مانتے تھے مگر میرا شوہر جیسے اس پنجرے کا دیوانہ ہو گیا تھا پتہ نہیں اس پرندے پر ان پر کوئی جادو کر دیا تھا میں بھی اس کمرے میں چلی گئی دروازے کے پاس کھڑی ہو کر بات سر میں لگی تو شوہر باتے کر رہا تھا اس کی کوئی دھنکا رہا تھا کہ میری بات مان جاؤ نہیں تو بہت بچتا ہوگی میں نے سامنے کا منظر دیکھا تمہیں حیران ہو گئی میرا شوہر کمرے میں نہیں تھا بلکہ وہ پنجرے کے اندر داخل ہو چکا تھا اس کے اندر پنجرے کے اندر سے آواز آ رہی تھی اور پنجرہ اتنا بڑا تھا کہ اس کے اندر ایک یا دس انسان بھی جا سکتے تھے میں آگے بڑھی میں بہت ڈری ہوئی تھی پریشان بھی تھی پتہ نہیں میری آنکھوں نے اب ایسا منظر دیکھنا تھا پتہ نہیں کیا ہونے والا تھا اس عورت کے باتیں بھی میری تماؤں میں گھومے جال مجھے بزار میں ملی تھی میں نے ایک چھٹکے سے پنجرے پر پڑا ہوا کالا کمبل ہٹایا تو سامنے کا منظر دیکھ کر کتم تلیچے زمین نکل گئی کیونکہ میرا شوہر اس پنجرے کے اندر تھا اس میں ایک لڑکی تھی جس کو رسی کے ساتھ بندھا گیا تھا تو لڑکی مجھے دیکھتے ہی بولی بچو بچو مجھے اس سے بچالو یہ مجھے جان سے مان ڈالے گا میرا شوہر مجھے دیکھ کر گھبرا گیا اور کہنے لگا تم یہاں کیا کر رہی ہو آرام سے میری بات سو میں تمہیں سب کچھ بتا کہوں لیکن مجھے میری شوہر کی آواز آنا بند ہو گئے میری کان بند ہو گئے میرے دماغ میں صرف اس عورت کی باتیں گوشنے لگی جو آج مجھے بازار میں ملی تھی اس نے مجھے کہا کہ تمہارے شوہر کی تم سے پہلی شادی ہوئی ہے تم سے پہلے اس نے ایک لڑکی سے شادی کی تھی میری آنکھوالی لڑکی سے جو بہت ہی زیادہ حسین تھی لائبہ نام تھا اور بہت ہی حسین اور پیاری تھی تمہارا شوہر اب تمہیں ایک گھرائے کے گھر میں دیکھا بیٹھا ہے جبکہ اس کا اپنا بنگلہ تھا گاڑیاں تھی دنیا جبکہ اس کا اپنا بنگلہ تھا گاڑیاں تھی دنیا جہاں تھی ہر چیز اس کے پاس تھی یہ جو کام کرتا تھا وہ لیگل تو نہیں تھا لیکن یہ بہت زیادہ امید تھا اس عورت کے ساتھ سرکتے مہینے رہا اس کے بعد اسے گھر سے نکال دیا اور سارے کا سارا خاروبار بھٹھپ ہو گیا پتہ نہیں اس لڑکی کے ساتھ کیا کیا تھا لیکن سنا ہے اس کے گھر سے بہت بری حالت میں نکلی تھی تمہارے شوہر کے خاندان میں کسی کو ہی یہ بات نہیں بتا یہ بہت ہی مشکوک انسان ہے تم اسے بچ کر رہنا میں نے دیکھا میرے شوہر نے اسی لڑکی کو پنجرے میں بند کر رکھا تھا کیونکہ نیلی آنکھیں تو اسی لڑکی ہی تھی اس کا مطلب یہ میرے شوہر کی سابقہ بیوی تھی میرا شوہر اتنا ظالم تھا کہ ایک لڑکی کو پنجرے میں بند کر رکھا تھا اس پر ظلم کر رہا تھا اور آج ایک مہینے سے سے قید کیا ہوا تھا اسے صرف میرے ہی گھر میں رکھا ہوا تھا صرف اتنا ہی نہیں مجھ سے چھوٹ بولا پیٹے کرنا ہے جو عورت کی آواز اکالتا ہے وہ میرے شوہر کی سابقہ بیوی تھی مدد مانگ رہی تھی میں بھی پنجر کے اندر داخل ہو گئی اس عورت کو کھولنے کے لیے آگے پڑھیں کہ میرے شوہر نے میرا ہاتھ پکڑ لیا میں نے اس کو تھکا لیا کہ تم ظالم انسان ہو عورتوں پر سوم کرتے ہو اس کو یہاں پر بند پیہ کے رکھا ہے اور رات کو یہاں پر آتی ہوں کیا سمجھوں میں کیسے کیا کرتے ہو تم یہ رشتہ ہے تمہارا اس کے ساتھ کب سے ہو رہا ہے اس گھر میں ہی سب اگر یہی تمہاری خواہش تھی تو مجھ سے شادی کیوں گی میری آنکھوں میں آنسوں تھے میں بری طرح گھپرائی ہوئی تھی میرا شوہر مجھے روک رہا تھا جبکہ لڑکی بار بار مدد کے لئے پکار رہی تھی میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ آج میں نہیں رکھ سکتی اس لڑکی کی مدد کروں گی اور تمہیں میں ہمیشہ کے لئے چھوڑ کر چلی جاؤں گی میرے شوہر نے مجھے مضبوطی سے پکڑا تسید کر اپنے کمرے میں لے آیا کہنے لگا میری بات سنو اس کے بعد جو مرسی ہوا کر لینا میرے شوہر نے مجھے کہا کہ جس لڑکی کو تم بہت مظلوم سمجھ رہی ہو وہ مظلوم نہیں ہے اس نے مجھے جوہی ہو وہ مظلوم نہیں ہے اس نے مجھے اور مجھ سے پہلے نہ جانے کتنے مردوں کو دھوکا دیا اپنی خوبصورتی کو ہتیار بنا کر ماسوں مردوں سے شادی کرتی ہے پھر ان سے ساری طولت اپنے نورنے کروا کر بھاگ جاتی ہے میرے ساتھ بھی یہی ہوا میرے بات تھا گاڑی تھی بنگلہ تھا سب کچھ اس نے مجھ سے چینگ یار بھاگ گئی دینی بڑی مشکلوں سے اسے پکڑا میں کئی سالوں سے اس کو تلاش کر رہا تھا پھر ہار ماندی تم سے شادی کرنے کا ارادہ کر دیا لیکن ایک تیم مجھے میں ہی گئی اپنے دوستوں کی مدد سے پکڑ کر اسے یہاں لے آیا میرے دوست میری اپنی مدد تو کر چھپے تھے لیکن اب باقی کی مدد نہیں کر سکتے تھے کیونکہ یہ بتا ہی نہیں رہی کس نے ساری طولت کہاں چھپائی ہے گھر تو اس نے بیش دیا گاڑیاں بھی بیش دیں لیکن پیسے اسی کے پاس میں نے اس کو یہاں رکھا ہوا ہے کیونکہ مجھے اس سے اپنے پیسے چاہیے یہ میری خوشی کبھی بھی نہیں تھی میرا اس کے ساتھ اور کوئی رشتہ نہیں ہے روز اس سے لڑائی کرتا ہوں جھبرا کرتا ہوں پوچھتا ہوں کہ پیسے کہاں ہے لیکن یہ بہت ٹھیک ہے بتانے ہی رہی لگتا ہی سے پولیس کے حوالے کرنا ہوگا لیکن اگر پولیس اس میں پڑھ گئی تو پیسے مجھ تک نہیں پہنچیں گے اسی لیے مجبور ہمیں تم کو نہیں بتایا تھا کیونکہ میں یہ سب میں بہت الچا ہوا تھا میں تمہیں ٹینچن سے دور رکھنا چاہتا تھا یہ برا نہیں ہوں یہ بری ہے اس کے باتوں میں مت آنا اس طرح نہ جانے کتنے مردوں کو بے وکوف کنا چکی ہے تو کسی عورت کو بے وکوف کنانا اس کے لئے بلکل بھی مشکل نہیں ہے میں نے اپنے شاہر کی بات سنی تو مجھے یقین ہوا کہ ایسا ہی ہے میرا شاہر دن بھر لوگوں سے باتیں کرتا تھا جو اسے پیسے مانگ رہی تھے میرے شاہر نے کہا مجھے تمہارے قسم میں سچ بول رہا ہوں میں نے شاہر سے کہا آپ کے بات پولیس کو ہی بتا دے کیونکہ اگر کسی اور نے یہ منزل ہمارے گھر میں گیٹھ بیا تو وہ ہمیں ہی برا سمجھیں گے اور یہ سب کے سامنے مسلم بن جائے گی میرے شاہر نے کہا میں بھی یہی سوچ رہا تھا شاید یہی کرنا بہتر ہے میرے شاہر نے ایسا ہی کیا پولیس کو آ دیا پولیس نے ان سے پیسے بھی نکلوائے ہمیں ہماری پیسے واپس مل گئے ہم ایک بڑے گھر میں شفٹ ہو گئے میں نے اسے شاہر سے معافی مانگی اس نے بھی مجھ سے معافی مانگی مجھے تم سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا لیکن میں بہت پریشان تھا اس بات پر حیران ہوں کہ اس عورت نے اپنی نیلی آنکھوں اور حسن کے جلوے دکھا گئے نہ جانے کتنے لوگوں کو بے وگوف بنائے تھا آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے کہانے سننے کا شکریہ آپ سے ملاقات ہوگی اقلی ویڈیو میں تب تب کے لیے اللہ حافظ